میرے پیسے مولانا عبداللہ صاحب کا بیان غالباً ہوتا رہا ہوگا ہوتا رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ثقر ادا کرنا چاہیے اللہ نے صوفیق دی دین کی باتیں سننے کے لیے ہم جمع ہو جاتے ہیں یہ معمولی بات نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہا فضل و کرم ہے اس لئے توفیق دے دی دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہو گئے ورنہ یہی وقت کسی اور کام میں بیکار باتوں میں خرش ہو جاتا جائے ہو جاتا وقت کی قدر و قیمت کا انداز در حقیقت آخرت میں ہوگا جب ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک حرکت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی آپ ادرات یہاں آئے ہیں بہت ادرات دور دور سے بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی بشارت ہے تب ہی کے لیے بشارت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من صلق طریقا یلتنیتو فیه علما تحل اللہ لہو بلی طریقا الیل جنہ جو سختی سی راستے پر چلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے آخرات بھی دین کی باتیں سننے کیلئے آئے ہیں دین کی معلومات میں اضافہ کرنے کیلئے آئے ہیں انشاءاللہ ہم سب کے لیے بشارت ہے یہ خود ایک مستقل عبادت ہے دین کے لیے بات دین کے باتیں سننے کے لیے آدمی چلے کنچل کر آئے بیٹھے وقت لگائے بات یہ تلہی تھی بیان یہ تلہا تھا اور اسی تلکرے کی احادیث کا بیان تھا کہ نیک کاموں کے بہت سارے طریقے ہیں چھوٹے بڑے بہت طریقے ہیں نیکی کمانے کے آخرت کمانے کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جنت حاصل کرنے کے جہنم سے بچنے کے راستے بہت ہیں ایک دو نہیں ہے بہت سارے اعمال ہیں چھوٹے 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 بڑے ہر طرح کے اگر کوئی آدمی یہ عمل نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے دوسرا عمل نہیں کر سکتا تو تیسرا کر لے تیسرا نہیں کر سکتا چوتھا کر لے بزرگوں کے یہاں ایک مقولہ مصہور ہے اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے تمام مخلوقات کے سانسوں کی تعداد ہے صرف انسانوں کے سانس نہیں کتنے انسان ہر ایک انسان کے کتنے سانس ہوتے ہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان پیدا ہو چکے اور ہوں گے ان کے کتنے سانس ہوں جو تو انسانوں کے سانس ہوئے اب جانور کتنے ہیں ہر جانور عمر بھر میں کتنے سانس لیتا ہے تو جتنے سانس ہیں مخلوقات کے اللہ تک پہنچنے کے راستے بھی اتنے ہی ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے احتام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہمارے پاس ہی کہتا لائے ہیں کہ اس میں کمزور سے کمزور آدمی بھی مشغول سے مشغول انسان بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے محنت والے عمل نہیں کر سکتا تو ایسے کام کر لے جس کے اندر محنت نہ ہو اور مراب آمال سے وہ ہیں جو افتو ہیں آمال وہ پرائیز اور واضح با وہ تو متاعیہ نہیں ہے وہ تو کر نہیں ہے نماز پانچ وقت کی نماز ہے روزے ہیں رمضان کے زکاة ہے مال کی حج حیادت وہ شرطیں پائی جاتی ہیں زندگی بر میں ایک مرتبہ حربانی یہ آمال تو وہ ہیں جو فرائض ہیں اپنی اپنی سرائض کے ساتھ جس نے اس حرطیں پائی جائیں گے وہ فرض اس پر ہوئی جائے گا وہ تو کرنی ہی پڑھیں گے وہ تو نہیں چھوڑی جا کر لیکن جو آمال متعین طور سے فرض این نہیں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہیں متعین جو فرائض ہیں یہ تو بہت تھوڑے سے ہیں یہ نہیں چھوڑے ہیں متعین ہیں یہ تو کرنی ہی لیکن بہت سارے آمال وہ ہیں جو متعین طور سے فرض و واجب نہیں ہیں فرض این نہیں ہیں واجب لعین ہی نہیں ہیں اور میں بہت سارے آمال نفل ہیں مستحب ہیں تو ان میں یہ بات ہے کہ اگر آدمی یہ کام کر لے تب جی اللہ تک پہنچ جائے گا یہ نہیں کر سکتا دوسرے کا کام کر لے تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا تیسرہ کر لے وہ کر لے تو تب بھی اللہ تک پہنچ جائے گا اور اللہ تک پہنچنے کا کام مطلب ہے اللہ کا ولی بن جائے گا ولی اللہ بن جائے گا اللہ کا دوست ہو جائے گا اور ولی بہنے ہونے کا کیا مطلب ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سمجھتے ولی اس کو کہتے ولی اللہ اس کو کہتے جو ہواوں میں ہوتا ہو اور غیر کی باتیں بتاتا ہو تو یہ سب باتیں نہیں ہیں اللہ کا ولی تو اس کو کہتے جو گناہوں سے بچنے کا اعتمام کرتا ہو فرائض اور باجبات کو ادا کرتا ہو سنت کے متاجر جندگی گزارتا ہو وہ اللہ کا ولی ہے چاہے ایک مرتبہ بھی کبھی اس کو کوئی کشور کرامت نہ ہوئی ہو چاہے مرتبہ بھی کبھی ہوا میں نہ ہونا ہو تو ہوا میں اردنا اور کشور کرامت کا ضرور ہونا یہ کوئی ولی ہونے کے لئے کوئی نہ لازمی شرط ہے نہ یہ علامہ سے ولی ہونے کی نہ اس کے آدمی کے درجات میں کوئی اضافہ ہوتا ہے تو ہاں باغ اللہ وآلہ وآلہ یہ بلایت کے ساتھ کوئی کشور کرامت کی بات بھی دے دیتا ہے وہ ایک الک بات ہے لیکن وہ بلایت کے لئے ضروری نہیں لازمی نہیں بلایت تو اس کے نامے اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جائے انسان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو آدمی فرائض اور باجبات ادا کرتا رہے حرام من ادائل کاموں سے بچتا رہے اور اللہ کے قریب پہنچنے کے یہ اعمال آ رہے ہیں بہت سارے اعمال ہیں اب آئیں گے مزید آدھیں ان میں سے سب اختیار کرے بہت اچھی بات ہے اور اگر سب نہیں کر سکتا تو کچھ کر لے کوئی آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے دوسرا نہیں کر سکتا تیسرا کر لے یہی بیان تلہہ تھا اور انمان بھی یہی ہے کہ بابو بیانی کسرتی طلق الخیر نیک کاموں کے طریقوں کی کسرت کا بیان کہ طرح سے بہت سارے ہیں طریقے بہت سارے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وہ پر اعمال میری امت کے پیش کیے گئے مجھے دکھائے گئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا اعمال کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں اچھے اعمال بھی اور برے اعمال بھی فرمایا کہ اپنی امت کے نیک کاموں میں میں نے ایک اعمال یہ دیکھا کہ کوئی تکلیب دے چیز پری ہے راستے میں کہیں اس کو ماں سے اٹھا دیں ہی ماں کا تل اغانت کریں اس کی بہت ساری مثالیں تکلیب دینے والی چیز کوئی راستے میں ہے اس کو ہٹا دیں مثلا کوئی کانٹا پڑا ہوگا ہے اس کو ہٹا دیں کوئی پتھر راستے میں پڑا ہے کوئی کانٹا پڑا ہوگا ہے اس کو ہٹا دیں کوئی پتھر راستے میں پڑا ہے اس کو ہٹا دیں کوئی شاہ راستے میں پڑی ہے اس کو ہٹا دیں پسل کوئی پھلوں کا کوئی چھلکا پڑا ہے بادوقات پھل کا چھلکہ ہوتا ہے خاص طور پر کیلے کا اس میں کیسے لنگ پیدا ہو جاتی ہے اس پر پاؤں پر جائے کہ آدمی بادوقات گر بھی جاتا ہے وہ اٹھا دے بیسے بھی اگر کوئی گندی چیز ہے کوئی چھلکہ ہی پڑھا مگر وہ اس کے گندگی ہو رہی ہے راستے میں تو اس سے بھی آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے نفیس طبعہ کی طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بلی اس سے کراہک محصول ہوتی ہے دکھری ہوئی چیزیں پڑھی ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دے کوئی بھی چیز تکلیف کی راستے میں ہے اس کو وہاں سے ہٹا دے یہ کوئی مشکل کام نہیں بہت آسان کام ہے آپ میں سے ہر ایک ہم میں سے ہر ایک دن میں روزانہ یہ کام کرتے چلتے بھرتے جب بھی کوئی راستے میں نظر آیا ایسے کوئی چیز پتھر بڑا پڑا خیالے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی وہاں سے ہٹا دے کنارے پڑھل دو تھے کوئی کیل پڑی ہوئی ہے کہ وہاں میں چھپ جائے گی کوئی لکڑی کا تکڑا پڑا ہوگا کسی کے لگ جائے گا غرص کوئی بھی تکلیف کی چیز ہے کوئی شاک پڑی ہوئی ہے راستے میں تیہت آیا تو نیک آمال میں سے ایک عمل مجھے یہ دکھلایا گیا میری امت کے نیک آمال میں سے اور یہ اسلام کے شعبوں میں سے بھی ہے ایمان کا شعبہ ہے اماتت العزاء آنطری ہے مطلب شریف کی یہ قدیس میں ہے کہ ایمان کے ستر پہ زیادہ صوبے ہیں ان میں سے ایک صوبہ یہ ہے اماتت العزاء آنطری ہے راستے سے تکلیف کی چیز کو اٹا دے اس طرح بہت کم لوگوں کو دیان ہے اس کو دین کا کام ہی نہیں سمجھا جاتا مطلب شریف کی دنیا کا کام ہے حالکہ یہ اتنا عزمشان دین کا کام ہے کہ آگے آپ کو معلوم ہوں گا کہ ایک آدمی کے مقبرت ہی تھی مجھے سے ہو دے مناکار آدمی تھا اس کی ایک نیکی تھی یہ نیکی کام آگوی اللہ تعالیٰ نے اس کی مقبرت کرتا تو یہ معمولی باطنی کسی بھی نیک کام کو معمولی اور حقیق سبج کر نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سوڑے سے انہیں کوئی بڑا کام کریں چھوڑا کام کر کے کیا کریں نہیں چھوڑا کام بھی کرو بڑا بھی کم لے گا پتہ نہیں بڑا کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی اس وقت تک زندہ رہیں گے یا نہیں موقع ملے گا یا نہیں کرنے کی حمد ہوگی یا نہیں ہوگی دیان ہوگا یا نہیں اگر رہ گا یا نہیں کچھ نہیں پتا جو کام اب ہو رہا ہے وہ کل پر نہ چھوڑے تو یہ معمولی باطنی بری عظیم و شام سننا چاہیے راستے کی سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا اب اسی میں سے ایک بات اور بھی ہے آج کر شہروں میں یہ بڑی کثرت سے ہوتا کہ بار آدمی اپنی گاڑی سائیکل موٹر سائیکل کار گاڑی ایسی جگہ کھری کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کے عام و درست میں خلل واقع ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا تو آپ آدمی ایسی جگہ کاری نہ کھری کریں جس سے لوگوں کے عام و درست میں تکلیف ہو مثلا اس گیٹ کا سامنے اگر آپ نے سائیکل کھری کر دی موٹر سائیکل کھری کر دی تو لوگ گزر سے پھر بھی جائیں گے لیکن ایک قسم کی تکلیف تو ہوگی ادھر سے قطرہ کر جانا پڑے گا اس کی اداد اس شریعت نے نہیں دی شریعت نے تو یہ سکلایا تو پہلے کسی اور نے ڈال دیئے تو اس کو بھی ہٹا دو یہ نہیں کہ تم بھی اور اپنی طرف سے ان کا اضافہ کر دو تو تریفیس کے قبانین میں جو آپ نے دیکھا کہ بہتی جگہوں پر لکھا ہوتا کہ نو پارکنگ یہاں پارکنگ ممنوع ہے تو وہ ایسی جگہ ہوتی ہے تو وہاں آ کر پارکنگ کی جائے گی اپنی گاڑی پارک کی جائے گی دوسروں کو یقیناً تکلیف ہوگی مثلاً بس اس سا پہ کوئی وہاں آ کر بس ٹھہتی وہاں عورتیں بچے مرگ غیب جوان بوڑے بس کے انطلال میں کھڑے ہوتے بس وہیں آ کر ٹھہرے گی اگر وہاں آپ نے اپنی گاڑی کار کھڑی کر دی تو بس کھڑی ہوگی جا کر بیچ چھڑکے تو عورتوں بچوں کو وہاں تک پہنچنے میں دشواری ہوگی تکلیف ہوگی بچے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہے گی پریشانی پیش آئیں گی اس وقت پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ایسی جگہ پر جہاں نو پارکنگ کا نشان ہوتا ہے وہاں گاری کھڑی کرنا گاری کھڑی کرنا شرن بھی نہ جائے صرف یہ نہیں کہ میں کھڑی کرنی چاہیے یہ قانون کے خلاف ہے قانون کے خلاف ہے یہ سریعت کے بھی خلاف ہے کیونکہ تکلیف کی تکلیف کا باعث ہے کسی مسلمان کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زمان اور حاصل دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں تکلیف نہ پہنچیں تو فرمایا کہ میری اوپر میری امت کے عامال پیش کیے گئے اچھے عامال بھی اور برے عامال بھی پس میں نے نیک عامال میں سے ایک عمل یہ پایا کہ کھڑی راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دیا جائے وَا وَجَتُ فِي مَسَابِ عَمَالِهَا أَن نُخَاعَا تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ الْاَقُدْ فَنِ اور اپنی امت کی بدعامالیوں میں سے ایک بدعامالی یہ پائی کہ کوئی بلغم مو سے یا ناک سے کسی نے نکالا اور مسجد میں ڈال دیا اور پھر اُس کو ساب بھی نہیں کیا گیا لاتود پر اُس کو زمین میں دفن نہیں کیا کیا لفظی ترجمہ یہ ہے دفن کرنے کا اس وقت ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد نبوی اُس زمانے میں مٹی کی تھی یعنی فرش مٹی کا تھا پکا فرش نہیں کچھا فرش تو اُس میں اگر کوئی تھوک دیتا تھا تو اُس کو ساب پرنے کا راستہ طریقہ یہ تھا تو اُس کو اُس ہی زمین میں دفن کر دیے جاتا تھا اُس کو زمین کو کھرچ کے ذرا طورہ سا گہا کر کے وہ بلغم بغیرہ وہ اُس کے اندر کر دیا اُوپا سے مٹی کر دی تو وہ ساپ ہو جاتا یعنی گندگ ختم ہو جاتی حاصل یہ ہے کہ سفائی کرنا اب ہماری مسجدوں کے اندر دفن نہیں کیا جاتا ہماری مسجدوں میں فرش اللہ کے وضل و کرم سے اس زمانے میں پکے ہیں تو ان کو ساپ کرنا ضروری ہوگا کسی کپڑے سے ساپ کر دیں اور بعد میں پھر کسی گیلے کپڑے سے اس کو پر ایک برطبہ اور پھیر دیں تو وہ ساپ ہو جائے گا اب یہ کیا ہوتا دے کہ مسجدوں کے اندر سہن میں بسا اوقات جانور بیٹ کر دیتے پرندے بیٹ کر دیتے نہیں کر دیتے یہ جو اسی میں شامل ہے اب ہم دیکھتے ہیں بعض مسجدوں کے اندر وہ نیسان پڑے رہتے ہیں بیٹ کے اس وقت کے ہم کسی نے سفائی نہیں کیوں اچھے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسجد کا خادم ساپ کرے گا کیسے اس کے تو تنخواہ اس کام کی ملتی اس کا تو فرض منطبی ہے ہی اس طرف فرض این ہے کہ وہ اس کو ساپ کرے اس کے بغیر اس کے دنخواہ حلال نہیں ہوتی لیکن یہ تنہ اس کا خرق نہیں یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہر مسلمان کا فریضہ ہے جو بھی مسجد میں آتا ہے مسجد میں اگر کوئی اس نے گندگی کی چیز پائی ہے دیکھی ہے تو اس کو ہٹانا اس کی ذمہ داری ہے اس کو سہد آدھانا چاہیے اگر پڑھتے ناک سے ریزش آ جاتی ہے یا کھاسی کے ساتھ بلغم آ جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طریقہ بتلایا اور وہ یہ کہ تھوکے نہیں مسجد میں اس سے دوسروں کے تخلیف پہتے ملائکہ کو بھی نفرت ہوتی ہے گندی چیز سے اور طریق طریق انسانوں کو بھی گندگی سے تخلیف ہوتی تو مسجد بلکہ اپنے ہی کسی کپڑے سے اگر چادر رکھے چادر پلو سے نہیں تو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی کپڑے میں سے کسی پہنچ لے ناک تو کوئی چادر اور رکھے اس سے پہنچ لے مسجد کو خراب نہ کر اور اگر کسی نے کر دیا دوسرا دیکھتا ہے تو جو بھی دیکھے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ساپ کر کیونکہ ساپ نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعملیوں میں شمار کیا تو میری امت کی بدعملیوں میں میں نے ایک عمل یہ دیکھا کہ مسجد کے اندر کوئی نقاعہ تھا یعنی ریزش ناک کی یا مقابل غم اور پھر اس کو ساپ نہ کیا جائے تو دو باتیں ہو گئیں ایک تو یہ کہ مسجد میں ایسی چیز ڈالنا جائز میں دوسرے کہ اگر کسی نے ڈال دی ہے تو جسے نے ڈالی سکتے کہ اللہ خرید تو وہ ساپ کرے لیکن اگر اس نے ساپ نہیں کیا تو جو بھی دیکھ رہا ہے اس کی ذمہ داری کو ساپ کر اور ہم باتیں سن تو لیتے ہیں لیکن کاموں میں رہنے کے بعد بہت ساری باتیں بھول جاتے یاد نہیں رہی یاد رہنے کبھی ایک طریقہ اور وہ یہ کہ عمل شروع کر لیکن آپ نے اس وقت یہ حدیث سنی ہے ارشاد کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں اس وقت یہاں یہ حدیث سنی ہے ارشاد کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دو باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں ایک یہ راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دی گا یہ نیک کاموں میں سے ایک کام بلکہ ایمان کے توبوں میں سے شعبہ اور دوسری یہ بد عامالیوں میں سے ایک بد عملی یہ ہے کہ آدمی مسجد میں کوئی گلدگی کی چیز دیکھے اور اس کو ساپ نہ کرے ان دو چیزوں پر عمل کا عظم کیا جائے آج سے اور یہ جائز نہیں کہ کون کون کی چیز ہیں جن سے دوسروں کے تکلیف پہنچ اس کی وجہ سے راستے چلنے والوں کو تکلیف ہوتی بعض لوگ مسجد دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے یا کسی کا انتظار کرتے حال کہ وہاں کھڑے ہوں کے دروازہ محدود ہوتا ہے نکلنے والا خجوم زیادہ ہوتا وہاں آگر کھڑے ہوں راستہ لوگوں کا رو کہتا یہ بھی راستے کی تکلیف پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک چیز تو ایسی تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے جن سے لوگوں کے راستے میں تکلیف پیش آ سکتی ہو ادنا تکلیف بھی وہ پہنچانے جائز نہیں اس کو ہٹایا دیں اور دوسرے یہ کہ ایسی کوئی چیز جو گندگی کی چیز ہے اور مسجد میں پڑی ہے اس کو ساف کر آج ہم یہاں سے اتنے کے بعد مسجد میں جائیں گے مسجد کے فرض کو دیکھتے ہوئے جائیں جہاں کوئی ایسی چیز نظر آئے ساف کر آج سے عمل شروع کر دیں گے تو یہ عمل یاد رہے گا یہ حدیث یاد رہے گی اور پھر انساء زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی یہ حدیث آپ کی رفیق زندگی بن جائے گی یہ حدیث اور پھر آپ کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کوئی جا رہے ہو اس کو نہ ہٹائیں دل نہیں مانے گا آپ کو ضمیر ایک شخص کی مغفرت اسی بنا پر ہو گئی کہ اس نے شاہ اٹھا دی درخت ایک شاہ تنگی ہوئی تھی اس پہ لوگ چلتے ہوئے ان کو تقریف ہوتی تھی اور شاہ سے تقریف کوئی بڑی تو نہیں ہوتی زیادہ تقریف تو نہیں ہوتی معمولی تقریف ہوتی بکر بھی گزر سکتے لوگ تو ایسے کتراتر گزر جائے لیکن کتراتر گزر نہیں تو تقریف ہے اس سے بچانے کے لئے اس نے شاہ کو اٹھا دیا ہوتی اس پر مغفرت اللہ نے کر دی اس کی بشتش فرماتی کچھ نہیں پتا وہ جو کرا وقت آنے والا میدان حساب میں اس کرے وقت میں کچھ سمطر نہیں چھونا چاہیے کچھ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا پوچھا اپنا ایک اپنی اشکال ذکر کیا کہ یا رسول اللہ مالدار جو لوگ ہیں ان لوگوں نے تو خوب ثباب کمال لی زقاد دی اس کا ثباب ملا قربانی کی اس کا ثباب ملا صدقت الفطر دیا اس کا ثباب ملا نفل صدقات دی اس کا ثباب ملا تو اس کا ثباب تو ان کو ملا اس کے علاوہ نماز وہ بھی پڑھتے ہم بھی پڑھتے تو جس طرح نماز کا ثباب ان کو ملے گا تو نماز کا ثباب ہماری طرح ملا مال کا ثباب ان کو الگ سے ملا جو ہمیں نہیں ملا لیکن نماز کا ثباب ہمیں ملا ان کو بھی ملا اور روزے کا ثباب بھی اسی طریقے سے وہ بھی روزہ رکھتے ہم جیسے کم روزہ رکھتے اور وہ صدقہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے تو مالدار لوگ بہت آگے نکل جائیں گے ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے غریب لوگ تو جنت میں داخلے کے وقت بھی مالدار ہوئی سے مسئل ہوں گے وہ اس سے زیادہ درجات کمائیں گے غریب آدم میں پھر ماں بھی پیچھے رہ جائیں گے دنہ میں تو پیچھے تئی آخرت میں بھی پیچھے رہ جائیں رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کا تم صدقہ کر سکھ اللہ کے راست سکھ صدقہ خیرات کر دے پھر فرمایا کہ ہے ہر ایک کے بات ہے غریب کے بات دی صدقہ کا سامان ہے وہ کیا ان بکل تسبیح صدقہ وکل تکبیر وکل تکبیر وکل تکبیر صدقہ وکل تحمید صدقہ وکل تحلیل صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہج صدقہ وطیب احاد صدقہ حضرت صلی اللہ وآلہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایتا صدقہ بتا لیتے ہیں جو غریب سے غریب عادل بھی کر سکتا اور وہ کیا صفحان اللہ صدقہ 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 اور لا الہ اللہ کہہ دو ایک مرتبہ یہ بھی صدقہ ہے اب کرتے جاؤ بتاؤ مالدار سے آگے بڑھ جاؤ گے نہیں مالدار اپنے اتنا مال قرص نہیں کر سکتے اتنا لا تعداد جتنا لا تعداد سکتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرو چھکا ہوتا جائے مالدار سے آگے نکل جاؤ دیکھ یہ کیسا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے دین اس میں کئی مایوسی نہیں مایوسی نہیں امید ہی امید امید کا راست کلو میں امید کے روشنی جگ مگا رہی کسی کے لئے مایوسی کا راست رہی غریب سے غریب آدمی یہ صدقہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بلکہ کمزور سے کمزور آدمی بیمار آدمی بھی سبحان اللہ تو کہ سکتا اللہ اکبر لا الہ اللہ تو کہ سکتا درو شریف تو پڑھ سکتا اس اخوار تو کر سکتا یہ سب صدقہ کسی نیک کام کی تلقین کرنا کسی دوسرے کو یہ صدقہ ہے نیک کام کی تلقین کرنا کسی دوسرے کو یہ صدقہ ہے اور منکری صدقہ کسی برائی سے کسی دوسرے کو روک نہ یہ صدقہ ہے اس کو بھی صدقہ جب بنے گا جب اس کو قائدہ میں کیا جائے امر بالمعروف اور نحی حلم انکر سے یہ بڑا اہم فریضہ بھی ہے صدقہ تو ہے ہی فریضہ بھی کسی برائی کو آدمی ہوتے ہوئے دیکھے تو سے روکنے کی مقبور بھر کوشش کرنی چاہیے کرنی ذمہ داری ہے مسلمان کی اور اسی طریقے سے نیک کام کی تلقیم کرنا دوسروں کو کوئی نماز نہیں پڑھتا نماز کی ترقیم دینا یہ بھی طدقہ ہے اور یہ بھی ایک حد تک فریضہ ہے مسلمان کا لیکن اس میں لوگوں سے کتائی بہت ہوتی جس کی وجہ سے جب عمر بالمعروف یا نہیں ان المنکر کرتا ہے کوئی آدھ بھی تو وہ جگڑا ہو جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ طریقہ نہیں جانتا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا عمر بالمعروف کو مطلب سمجھ دیجئے عمر بالمعروف کہتے ہیں نیک کام تلقیم کرنا دوسرے کو اور نہیں ان المنکر کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں اچھائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا برائیوں کو مٹانے کی کوشش کرنا یہ ہے یہ دو چیزیں اور یہ قطب آزم ہے دین کا اور اپنے اپنے درجے میں اپنے اپنے موقع پر یہ ہر مسلمان پر فرض ہوتے ہیں باپ ہے اس پر فرض ہے کہ اپنے اولاد کو نماز تلقید کرے ناجائز کاموں سے روکنے کی کوشش کرے سوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو سنجھائے استاد پر لازم ہے کہ شاگردوں کو سنجھائے اور ایک دوست لازم ہے کہ وہ دوسرے دوست کو تلقید کرے لیکن یاد رہے کہ یہ کام جتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے اتنا نہیں یہ کام نازق بھی ہے اس میں اگر تمت کے مطابق یہ کام کیا جائے گا لوگوں کو تلقیم کرنا نیک کام اور وضو کر رہا وہ اس طریقے سے اور وضو کر رہا وہ اس طریقے سے کہ اس کے بعد حصہ خوش کرے گیا ہاتھ کا پونیا خوش کرے گئے تو آپ میں تمہاری پونیا خوش کرے گئی ہیں وضو کرنا تو سیکھو اب یہ جگڑا ہو جائے گا جگڑا ہو جائے تو نہیں ہو جائے گا آپ نے توہین کر دی دل دکھا دیا اس بچارے کا جس کا کوئی حق آپ نہیں تھا آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ اس کو یاد دیانی کرا دیتے بتا دیتے کہ تمہاری خوش کرے گئی چپ کے سے جا کر کہ دیتے تو تمہاری کوئی خوش کرے گئی دانٹنے کا پانہ دینے کا زور سے بول کر اس کو ذریل اور قار کرنے کا آپ کوئی اختیار نہیں تھا اس نے ایک غلطی کی آپ نے کئی بہت سارے غلطی کر آپ نے کئی بنا کر دی ایک مسلمان کا دل دکھایا اس کو ظلیل کیا رسوہ کیا اور اس کو ڈانٹا یہ آپ کو کسی نے حق دیا آپ کو حکومت چلانے کا تو حق نہیں ہے اس کو بہت کم لوگ سمجھ ہیں بعض لوگ مثلا حضور کر رہے ہیں مسجد میں اور پانی بہا رہے ہیں یہ ناجائز ہے اس کو روکنا چاہیے لیکن روکنا کا طریقہ اگر ہوئے آپ نے افتیار کیا جاہل آنا کہ آپ نے دانٹا ہوئے تم پانی بہا رہے ہو پانی ضائع رہا مسجد اس سختی کرنے والے تم درخواست کر سخت ہو جا کر اس کے پاس چکے سے جاؤ اور سکھو بھئی آپ زیادہ پانی بہرہ ہے اس کو کم کر لیں آپ پانی جرب سار کو ساتھ درخواست کر سکتے ہیں دانٹ نے کا اور سخت کلامی کا آپ کو بالکل اختیار نہیں اور آپ کو کیا اختیار ہوتا اور مجھے تو کیا اختیار ہوتا حضرت موسیٰ اور حارون علیہ مسلام کو جب اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ دین کا پیغام پہنچاؤ فرعون کون تھا خدا ہی کا جعبہ کرتا تھا کہتے میں میں تمہارا سب سے معروف اور نئی نلم انکر کا فریضہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ سلام اور حضرت حارون علیہ سلام کو سپورت کیا گیا ساتھ ساتھ قرآن میں ان کو اس کا طریقہ چکھایا اور کہ وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى کہ اس سے بات تم نرمی سے کرنا اس سے نرم بات کرنا سخت کلامی نہ کرنا اب اندازہ کرو ہمارے والد مادی درامت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مخاطب فرعون سے زیادہ گمرا نہیں ہم موسیٰ اور حارون سے زیادہ بڑے مثلے نہیں جب موسیٰ اور حارون کو فرعون کے حاملے میں سخت کلامی کی اجازت کیسے ہو تکی بات تم نہیں آرہی تو یہ بہت پترناک بات ہے اس طرف بہت کم توجہ ہوتی یہ بجا ہے کہ مسجدوں میں جگہ 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 ہوتے آج مسجدوں بجائے اس کے امن کا اور محبت کا گہ گارہ بنے عام طور سے مسجدوں کے دیا سب کے سامنے توک دیا اس کو سب کے سامنے اب آئندہ اس کے دل میں گیا پڑ گئی آپ کے خلاف آئندہ اس لکھر میں رہے گا کہ آپ کو اس طریقے کسی دلیل کرے آپ کی برای دوسر رہے کرتا پھر آپ کو پتہ دے رہے تو نہ پر پیدا ہوگی کچھ آپ ہرام گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کو بھی روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ سخت کلامی سے روکیں اس کا طریقہ بھی وہی ہے کہ نرمی سے کسی وقت سنہائی میں اس کو عزت اور احترام کے ساتھ سمجھائے گا اس کی پورے احترام کو ملہوز رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہوتا ظاہر کر کے اس کو اپنا بڑا ظاہر کر کے نرمی سے خیر خاہی کے ساتھ بات کی جائے بلکہ پہلے اللہ اللہ سے دعا بھی کرنے کہ اللہ میری بات میں ایسا فرما دے مجھے اخلاص بھی دے دے لیکن ہوتا کیا کہ آدمی دوسروں کو دوسرے کو اچھی تلقین کرتا دل میں تکبر ہوتا کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لئے اس کی حقارت ظاہر کرنے کے لئے اس انداز کو اختیار کرتا ہے تو خود حرام ہے اس نے تو چوٹا سا ایک گناہ کیا تھا آپ نے پتہ نہیں کتنے کبیرہ گناہ کر ڈالے اور حرام حرام کے ہونے تلیل تو عمر بالمعروف بھی صدقہ ہے اور نہیں عن المنکر بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے خیر سوال یہ کیا تھا بعض صحابہ اکرام نے کہ مالداروں کو تو خوب عجر مل جائے گا کیونکہ وہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے اور ایک عبادت ان کی اضافی ہے جو ہم نہیں کرتے وہ مالی صدقہ خیرات تو اس کے وجہ سے وہ عجر و ثواب ان کا بہت زیادہ ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمی کہ تمہارے پاس ایسی چیز نہیں جو صدقہ کر سکھو اور پھر بتائے کہ یہ چیزیں بھی صدقہ ہیں تم یہ کیا کرو تو برابر ہو جائے گا ایک اور حدیث میں یہ بات مالداروں نے نہیں سن لی جو حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے ان صحابہ اکرام کو بتلایا تھا انہوں نے یہ صدقہ کر دیا مالداروں کو بتاتے لیا صحیح صدقہ ہے تو انہوں یہ صدقہ بھی صدقہ کر دیا یہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اب تو یہ مالدار بھی یہ کام کرنے لگے تو فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یو فیهی من ی ی اللہ تعالیٰ فضل و خرم ہے جس کو تاہتا ہے بے دیتا ہے تو اللہ خیرات مالدار سارے وہ نیک کام کریں گے اور تصدیحات بھی پڑھیں گے سبحان اللہ و لا اللہ سب پڑھتے رہیں گے ہم بھی پڑھیں گے مگر پھر بھی وہ صدقہ خیرات کریں گے ہم سے آگے مکل جائیں گے تو صحابہ اکرام کی شام تھی غریب تھی مسلس تھی فخر فروغ تھی اسی قسم کو کوئی اور جو بھی کسی کو مزدوری ملی اور اس سے جو پیسے ملے اس کا صدقہ خیرات کیا تو یہ تھی مسابقت اللہ خیرات جنت کی درد دور حقیقت پالی تھی انہوں نے کہ دنیا تھی زندگی دھوکے کی زندگی ہے اس کا کوئی بھروتا نہیں اس کے بھاگ دور کرنا بیتار بات اس کے بات سے اتنی بھاگ دور کر لیں جتنا ہم اس دنیا میں رہنا ہے آخرت کے لئے اتنی بھاگ دور کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے تو دنیا کی اس محدود زندگی کو آخرت کے لا محدود زندگی کے لئے تیاری میں استعمال کریں تو اس رات میرا مقام اس سے زیادہ بڑھیا ہو جائے میری گالی اس سے زیادہ آلہ درستی ہو جائے میرے کپڑے اس سے بہتر ہو جائے میرے بینک بیلنس اس سے زیادہ ہو جائے آج یہ دور ہے لیکن صحابہ اکرام جو دور لگاتے تھے یہ وہ تھی جس قرآن نے کہا تک سابقو بجنت ارز خست مابات بل ارز تم دور لگاؤ جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آخمان کی برابر ہے تو صحابہ اکرام دور میں لگے ہوئے دوسرے کو دیکھتے تھے نیک کیا کرتے ہوئے تو کوئی نہیں کرتے نہیں کہ اس سے ہم آزے زیادہ بڑھ جائیں نیک کیا بڑھائیں اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کی طریقوں پر عمل کی توفیق تا فرمائے خیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نہیں اتوال کیا کہ مالدار تو عجور صحاب لے جائیں گے اور ہم پیشے رہ جائیں گے کیونکہ صدقہ خیرات نہیں کرتے تو آپ یہ کام کر لیا کورا صدقہ کرتے تو فرمایا کہ عمر بالمعروف النعی المنکر بھی صدقہ ہے پھر یہاں تک فرمایا کہ وفی بوزعی احادی کو منصدقہ میع بیوی جنسی عمل جو کرتے ہیں جو بھی صدقہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میع بیوی جو جنسی عمل کرتے ہیں خالص لذت میع بیوی جو جنسی عمل کرتے ہیں خالص لذت کیلئے کرتے ہیں جنسی لذت حاصل کرنے کے لئے شہوت کا تقاضے کو پورا کرنے کے لئے بغایت اس میں عبارت کا کوئی بھی درجہ نہیں تو خالص لذت ہی کے لئے ہے لیکن فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے اب بتاؤ کتنا آسان کر دیا دین کو لذیذ ترین عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے صدقہ بنا دیا شرط یہ جائد طریقے سے بیوی کے ساتھ ہو آرام سے بچے تو صحابہ کرم کو تعجب ہو اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آیاتی آہدنا شہبتہ بیقون لہو کیہا عجر کہ آدمی اپنی شہبت کو پوری کرے تو کیا اس نے اس کو سواب ملے گا آپ نے فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ اگر وہ یہ شہبت کو پورا حرام طریقے سے کرتا تو وہ نہ ہوتا اس کو یا نہ ہوتا صحابہ یعنی اکرام نے کہ ہوتا تو فرما کہ اسی درقہ جب وہ اتنے حلال طریقے سے اس عمل کو کیا اس کے درس کو سواب ہو اب دیکھئے دین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کیسے آسان دین چھوڑ گئے کیسے آسان دین دے گئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ سنت پر عمل کرو اس مرابی تالیمات ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ علیہ یہ عاجمات دے رکھی ہیں ان پر عمل کرو اب بتائیے کتنے عمل ایسے ہیں کہ سبحان اللہ لا الہ اللہ اکبر یہ پرنا ان میں کوزت پرس یہ بھی پابندی نہیں بیٹھ کر پرو یہ بھی پابندی نہیں کہ باوضو ہو کر پرو یہ بھی پابندی نہیں کہ حالت جنابت میں نہ ہو یہ بھی پابندی نہیں کہ سمبلے کی طرف مو کر کر پرو نہیں جس حالت میں ہو پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آق کر رہے ہیں بازار جا رہے ہیں سبحان اللہ سبح اللہ پرس کسی کمتی کے بغے الحمد اللہ الحمد اللہ لا الہ اللہ استغفر اللہ دروش شریف اتنی نیک یا کہ ہوتی تھی لئے آئیں گی اب دیکھیں نہ پیسے کا خرچ ہے نہ وقت کا خرچ ہے نہ محنت کا خرچ ہے تو اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں اگر کسی پاس طاقت نہیں بڑی یہ بات جہاد کی اس سے طاقت نہیں ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تبلیغ میں نکلنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے علم دین میں اپنی زندگی لگانے کا موقع اس کو نہیں ہے اکتاجر ہے ملازم ہے مزدور ہے وہ یہ کام کرے کسی راستے سے بلا ہے حاصل کر لے اس راتے سے اللہ کا وری بن جائے گا اللہ کا خور حاصل ہو جائے جنت میں درجات اس کے ملقی پر لے جائے ہمارے مرکز حضر داکتر عزدل عصاب آ رہی تھی رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے میاں اللہ میان اس کی عبارت کرنے کی بخ کا قرآن سریم کی کوئی سورت ہے وہ پڑھ لی قرآن سریم کے ایک ایک خر پر دست دست دین کیا ملتی ہے قرآن سریم سے پڑھنے میں صرف ایک پابندی ہے حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے اور چھو بھی نہیں سکتے لیکن حالت جنابت نہ ہو تو بغیر ہر ذکر کیا جا سکتا قرآن کے علاوہ تو دیکھیں اللہ نے کتنا آسان کر رکھا ہے اپنے قرب کو حاطر کرنے کا طریقہ اسے جو ہیں ربالت کی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ خود فقر و فقر کی زندگی پسند کرتے ان کا حال یہ تھا کہ اپنے پاس جمع کر نہیں رکھتے بس جو کت آیا کھا ختم ہوا جو باقی بطر سو اللہ کے راست گلام جو تھا جو خود کھاتے تھے وہ غلام کو کھلاتے تھے جیسا کپڑا خود پہنتے تھے اور پیسہ بچا کے نہیں رکھتے کل کے بچا کے نہیں رکھتے بس جو خود ایک اور حدیث ہے فرماتے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھ سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ و نے فرماتے کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ تم کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھ کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھ نہ اور حقیر سمجھ نہ چھوڑ جینا کہ چھوٹا کام ہے بڑا کام کریں جو صرف ایسی بات کرتا رہے چھوٹے چھوٹے کام کو چھوٹا رہتا بڑا کام کریں پھر ایسے لوگوں کام طور سے ہوتا یہ بڑے کام کی توفیق مسئلی سے ہوتی بڑے کام کی توفیق بھی اللہ کے بدل و قرم سے انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے کام کی قدر کرتے ہیں اور حقیر سمجھ نہیں چھوڑ تو فرمایا کہ کسی کسی بھی نیک کام کو حقیر مت سمجھ بلکہ کرو کیا خبر یہی کام آخرت تمہاری جان بخشی کا ذریعہ بن جات سنانچہ فرمایا کہ کسی بات کسی کام کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو ولو ان تلقا اخا کب وجہ تبیق اگر تو وہ نیک کام صرف یہی ہو کہ تم اپنے کسی بائی سے یعنی مسلمان سے ملو خندہ پیشانی کے ساتھ کیا مطلب کہ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے یہ بھی ثباب کا کام اس ثباب کے کام کو بھی حقی سبت کرنا چھوڑو بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہے کہ ان کو کبھی مسکرات ہی نہیں آتی کبھی مسکرات ہی نہیں دیکھا ہر وقت ثیرہ عبوس رہتا ہے تو ماں سے پر شکنے پڑی رہتی دوسرے دیکھ 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 کب ناراض ہو جائیں گی تو بعض لوگوں کے عادت پڑھ جاتی ہے کسی بیماری کی وجہ بچارے ہر لوگ تکلیم میں رہتے ہیں انقبال میں رہتے ہیں تو تیرے پر مسکرات نہیں آتی بعض لوگوں کو یہ عادت پہ جاتی زیادہ مسروفیت میں رہنے کی وجہ سے تفکرات کے کاموں میں جھرے رہتے ہیں پریشان سے رہتے ہیں تو تیرے پر مسکرات نہیں آتی بعض ہر ایک کتے مجبوری نہیں ہو اصل سنت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے آپ کے عادت مبارک جو صحابہ اکرام نے بیان کی مختلف رواہ ایک جابی کہتے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ سے میں ملاؤں اور آپ نے مسکرات سے ملاغات کی آپ کے تیرے پر تمثم ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبوب سنت ہے بہی خاص سنت ہے آپ جس سے ملتے سے آپ کے تیرے انفر پر تمثم ہوتا ہے الا یہ کہ سبھی کوئی کسی بات پر نافرمانی دیکھی اللہ اور اس رسول کے حکم کی تو ناغباری کے آثار تیرے پر ظاہر ہو جاتے تیرے لیکن گھر میں داخل ہوتے آپ کے چہرے انفر پر سبستم ہوتا تھا مسکراہت ہوتی تیسے بات کرتے تیسے مسکراہت کسی کو یہ دولت بھی دے دے اس کو اپنی دنیا کی زندگی میں اتنی آسان یا میسر آئیں گی کہ اس کا تصور کرنا بس گی یہ ایسی بڑی دولت تو آپ تو زبردست تھے ہی جس سے آپ بندر پیشانی سے ملے گے اس کے دل میں چھنڈک پڑ جائی گی آپ سے محبت کرے آپ کی بات کو مانے گا آپ کے بات کو توجہ سے سنے گا اور آپ کے ساتھ تعاون کی کوشی کرے گا آپ ایک بات بغیر مسکرات کر لیجئے کسی سے اور وہی بات مسکرات کر لیجئے آپ اس کا تجربہ کر گئے جس لیجئے زمین آزمان کا فرق ہوگا آپ کی تاثیر میں جو بات آپ نے مسکرات کر کسی سے کی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا مسکرائے بغیر اگر آپ نے کسی سے کوئی بات کی تو اس کے سراب سے دیکھیں تاجر اپنے گاہ سے یہ کام کر کے دیکھیں افسر اپنے ماتحد کے ساتھ یہ کام تو آپ تو زمین آسمان کا فق محصف جائے میں کہتا ہوں آج سے اس کی مسکر بغیر یہ مسکر بغیر نہیں ہوگا سب سننے سے اور علم میں آجانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا اس کو مسکر کرنی چاہیے اس کی مسکر کی جائے آہدھ جائے جب بھی کسی سے ملیں چھوٹے سے ملیں بڑے سے ملیں تو مسکر آکر ملنے کی کوشش کریں ہندہ پیش آنے اگر کسی تطریف کی وجہ سے کسی غم کی وجہ سے کسی فکر مندی کی وجہ سے مسکر سیرے پر نہیں آ رہی تو بتقلل مسکر پیدا کی تو ربطہ ربطہ بغیر تقلل کے خود بخود ہونے لگے آپ کے عادل مشامل لگائی آپ جب بھی کسی سے بات تریں گا مسکر آنکر کریں اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر عمل کی توفیق دیکھو کتنی آسان سنت ہے اچھا لذیذ سنت ہے دنیا اور آخرت بنانے والی سنت چھوٹی سنت ہے سنت ایسی چیز ہے جو سنت کو اپنا لے گا انسان کا محبوب بن جائے دنیا میں اس کی بات چلے دنیا اس کو عزت کی نظر سے محبت کرے گی اس کی بہرم ہی کرے گی یہ سنت ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ دوسروں کے ساتھ نرمی کا برقاؤ یہ آپ کی خاص سرنت ہے اور یہ کہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا جس سے بھی ملے خندہ پیشانی سے چھوڑے سے یا بڑے سے کیا بتائیں بہت دل دکھتا ہے یہ بات کہتے ہوئے بہت دل دکھتا ہے اس سنت پر مسلمانوں کے ہاں بھی عمل کرنا بارے کرتے ہیں مہت مسلمان لیکن بہت کم ہمارے ساز و نادی ہی بہت کم لوگوں کے چہروں پر ملاقات کے بات مسکرات نظر آئی گئے دکان پر جائیں دکان دار کے چہرے پر مسکرات کم نظر آئی گئے دو ملاقات یوں کو دیکھو مسکرات کم نظر آئی اس سنت پر عمل ہمارے یہاں بہت کم ہے اور بہت دکھے دل سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ یہ امریکہ کے لوگ ہیں ان کے بہت سارے خرابیاں تو خیر ہم جانتے ہیں تب سے بہت خرابی تو کفر اور شرخ ہے ان کا تب سے بڑی جہالت گمراہی اور ان کے فضور ہیں سراب خوری حرام خوری بے حیائی یہ سب خرابیاں ہیں لیکن بہت لیکن ہم لوگوں نے وہ تقریبا چھوڑ دیا انہوں نے اختیار کر لی وہ عامال ایسے تھے کہ دنیا بھی ترقی کے لئے بے نظیر تھے وہ لوگ چونکہ دنیا کے تو طالب ہیں آخرت سے تو ان کو کوئی افرقہ رہے نہیں ان کو تو دنیا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ کی بتائی جتنی تعلیمات جس سے دنیا کی ترقی حاصل ہو وہ ساری کے ساری انہوں نے لے لی تقریبا ساری کے ساری لے باقی جو ہیں جن سے آخرت برباد ہوتی ہے ان کو آخرت سے کوئی سروکار نہیں آخرت فاقیدہ بھی ان کا نہ ہونے کے برابر ہے تو ان کے آماد اسے خراب لیکن دنیا برانے والے جو آمال ہیں ان میں سے انہوں نے اکثر وہ لے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کچھ آمال ایسے جو ان کے دنیا کو بھی برباد کر رہے مثلا فہاسی اور غریانی اس سے ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے بیمار یہاں پھیل رہی ہیں ترہ مسائل آرہی وہ ان آمال کی وجہ سے آرہی ہے جو شریعت نے اسلام نے منع کی اور جن کی ترغیب رسول اللہ نے جی کی اور ان کا تعلق دنیا کی طرح سے وہ تقریبا سارے کے سارے انہوں میں اپنا لئے اب وہاں کی کیسیت یہ ہے کہ آپ انگلینڈ میں جائیئے برطانیہ میں یہ خاص طور سے برطانیہ میں سیدر لینڈ میں اور یورپ مختلف ممالک سب میں نہیں یہ کہتے بعض ممالک میں برطانیہ میں آپ جائیئے جس سے آپ بات کریں گے مرد ہو یا عورت کوئی بھی آپ بات کریں گے وہ مسکرہ کو رکھے جواب مسکرہ بغیر آپ سے بات دی آپ اس سے پوچھیں راستہ پوچھیں وہ مسکرہ کر جواب دے حالانکہ آپ کب وہ کام کر رہا ہے حتیٰ کہ پولیس والا بھی جب چالان کرتا ہے کسی کا ترابیس پولیس والا تو وہ آ کر بتمیز بات بھی کرتا جس طرح ہمارے یہاں پولیس والے کرتے ہیں ان کا طریقہ رسالہ یہ ہے کہ وہ آئے گا اور ایک ٹکٹ بے جگا اس کے آدم سما دے گا اس میں لکھا بہتا ہے کہ پناہ تاریخ تک آپ اتنے پیسے جرمانے کے جمع کرا دیں معاف عدالت سے نہیں جمع کرائیں تو آپ کی کاری زب ہو جائے گی فلام فلام لیکن وہ آئے گا دن مارننگ کرے گا سلام کرے گا اور مسکرا کر اس کو اتکت دے گا پھر کہے گا بہری سوری معاف کرنا اور مسکرا کر اس کو رکھ سر کرے گا بائے آئے بائے آئے تو لیکن جو کہو سندق یہ عمل مسکرا کر بات کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی کتابی میں نتیج ہے کہ مہا پولیس والے سے کسی کا جگڑا نہیں ہوتا کیونکہ پولیس والے بتمیز سے بات کرتے ان کو یہ حق نہیں کہ بتمیز سے بات کرے چالان کر دیں لیکن بتمیز سے بات کرے توہین کریں کسی اس کا حق نہیں دیا ان کو دن قانون نے دیا چلیت محق اس کی پابند کی رہتی چالان بھی پولیس والا کرے گا تو مسکرا کر کرے گا کبھی مسکرا بغیر چالان نہیں کرتا تو جس سے آپ ملیں گے مسکرا پر بات کرے گا یعنی برطانیہ میں تقریبا سو فیسد ہے اور دوسرے ممالک میں اور امریکہ میں جرمانی بغیرہ میں بکس رہے تو فیسد نہ سی تقریبا لیکن بکس رہے تو ان کا رواج ہے جب بھی کسی سے بات کریں گے کوئی بات کریں گے پوچھیں گے جواب دیں گے ان طرح کر بات کریں تو بھئی یہ بھی ایک سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی سنت ہے اس میں ایک ثواب تو یہ ہے کہ آخرت کا ثواب ہے اللہ اس سے راضی ہوتے دوسرا دنیا کا فائدہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں آج سے اس پر بھی عمل شروع کریں ہم بھی کوشش کرتے ایک دوسرے کو یاد بھی دلا دیا کریں اگر ملتے وقت مسکرات نہ آئے تو یاد دلا دو اپنے ساتھ میں مسکرائی نہیں ہو دوسروں کہا ہاں یاد دلا دو کیا بات ہے تو آپ اس میں اگر یہ تذکریں ہونے لگیں ایک دوسرے کوئی یاد گیانی کرائی جانے لگے تو ہمارے معاشرے میں ایسی خوبی پیدا ہو جائے کہ شہد ہی شہد بھل جائے یہ جو ہمارے معاشرے میں تلخیہ پھیلی ہوئی ہیں تعلقات میں کثید ہیا ہیں نفرت ہیں جگرے ہیں سارے ختم ہو جائے سارے کا خاتمہ ہو جائے اگر ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم اپنانے کی کوشش کر لیں اور اس میں خرابی جو پیدا ہوتی وہ یہاں سے ہوتی کہ آدمی یہ تو معمولی سن عملے اس کو کیا کروگے خود بڑا سے جہاد میں جائیں جان اللہ کے راستے میں خوربان کریں پیسے اللہ کے راستے میں سطحہ کریں ٹھیک ہے جب کرو کر لینا وہ بھی کر لینا یہ کام بھی تو کر لیو اس میں کئی نقصہ ہیں تو آج ہمیں بڑے اہم باتیں معلوم ہوئی ایک بات پہ یہ معلوم ہوئی کہ راستے سے تکلی ہے اس کو صاف نہ کرنا یہ بہت بدعملی کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وطل کو اپنی امت کی بدعملی بھی دکھ لائی ہوئی تو یہ دو باتیں یہ معلوم ہوئی اور دوسری بات یہ صدقہ سے پہ پیسے نہیں ہوتا بلکہ بہت آسانی سے سوان اللہ اور لا الہ اللہ اللہ وطل سے بھی ہوتا چلتے پھتے اٹھتے بیٹھتے یہ تلیمات پڑھ لیں صدقہ ہوتا جائے اچھی باتوں کی تلقین اور بری باتوں سے روکنے کی کوشش سنت کے مطابق اگر کی جائے تو بہت عظیم وشان کرتے کا خواب ہے بہت عظیم وشان لیکن سنت کے مطابق نرمی سے خیر خواہی سے اپنے آپ سوطہ کر کے سوصلے کو بڑا ظاہر کر کے سعفیم و تقریم کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کی جائے تو پھر اثر ہوتا ہے ونہ لائے جگڑا ہو جاتے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی خود ایک عبادت کا کام ہے یہ بھی ثواب کا کام اللہ تعالیٰ نے تمام ثواب کے کاموں پر عمل کی توفیق حطہ فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين خلاف ہم نے بتا دیئے خلاف یاد چار ساتھ باتیں بیاد تیار کردہ علمی کیسد گھر سٹیسی ٹورج سٹیسی ملنے کا پتان اور فہمال ہیں علمی کیسد گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدینی مسجد فڈلوی ایریا کرانچی فون نمبر چھ تین ساتھ سفر آٹھ ایک تین